پرشن آپ نے کیا ہماری کانگرس کی سرکار کو بنے تقریباً چھ مینے کا سمیہ ہونے والا ہے اور جس پرکار سے پچھلی سرکار سے پچھتر ہزار کروڑ روپے کا کرزہ ملا اور گیارہ ہزار کروڑ روپے کی لائیویلٹیز ہماری سرکار کو ملی وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دباؤ جو ہے کرزے کا سرکار کے اوپر ہے اور مانینی مکھے مندری جی نے چھ مینے کے اپنے کارے کال میں بہت بڑے فیصلے لیے اور میشہ ایک پریاس کیا ہے کہ ہمیں جو ہے پردیش کی آرکس تھی کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے اور وہ اس کام میں لگے بھی ہیں لیکن ان بیٹوین کیا ہوا کہ اگر آپ بات کریں کہ پچھلے سال جو کرزہ لینے کی ہماری جو سیما تھی وہ چودہ ہزار پانسو کروڑ روپے تھی تو ایک دم اس کو جو ہے پچھ پنسو کروڑ روپے گھٹا دیا گیا وہ کیول پچاسی سو کروڑ روپے رہنگی اب آپ بتائیں جب انفلیشن بڑھتی ہے ہر سال چیز مہنگی ہوتی ہے تو اگر وہ پچھلے سال چودہ ہزار پانسو کروڑ تھی تو اس بار وہ کم سے کم سولہ ہزار سے اوپر بنی چاہی تھی اور وہ الٹا جو ہے اس میں پچھ پنسو روپے کی کٹوٹی کی گئی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی بھارت سرکار نے ایک نئی بندش اور لگائی ہے کہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے لئے ہم ورڈ بینک ہے ایشن گرلمنٹ بینکس ہیں جتنے بھی فورن کے بینکس ہیں ان سے جو ہم ایڈ لے کے پروجیکٹس کو اپنے راجعہ کے اندر چلاتے ہیں اس میں بھی انہوں نے کیپنگ کر دیئے کہ ساتھ ہے ہزار کروڑ سے اوپر کا کرزہ آپ نہیں لے سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں دونوں چیزیں ہمچل پردیش کے وقاس کو روکنے والی اس میں نشطر طور پر جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا سنسادن نہیں ہوگا دنوں پانی پر سیس لگانے کی بات ہوئی کہ ہم اس سے جو ہے اپنی لڑائی لڑیں گے دو ہزار تینے ہزار چارہ ہزار جتنا بھی ہمارا ریبنیو ہے ہمارا حق ہے عدکار ہے اس کی لڑائی مانینے مکہ منتری جی نے قانون بنا کے جو ہے یہ لڑائی شروع کی اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہے پاور پروجیکٹس جس میں پارہ پرسنٹ فی پاور جو ہم کو ملتی تھی وہ بھی انہوں نے لڑائی شروع کی ہے کہ بہت کم ہے ہمیں بارہ پرسنٹ کے بجائے تیس پرسنٹ فی پاور جو ہے پروجیکٹس میں ملنے چاہیے اس کے علاوہ اور اپنے رائٹس کو لے کے مکہ منتری جی چھے مہینے میں لگاتار جو ہمارے نیبرنگ سٹیٹس کے چیپ نیسٹر سے ان سے ملاقات کر چکے اور بھرات سرکار میں تقریباً سب ہی منتریوں سے ملاقات کر کے فرنٹ لائن پہ اپنی ارثوستہ کو ٹھیک کرنے کی بات اور اپنے پردیش کے لوگوں کے جو عدیکار ہیں ان کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں پردیش واسیوں کا سب کا سہیوگن کو ملنا چاہیے چاہے وہ بھی پکش کے لوگ ہوں چاہے وہ ستہ پکش کے لوگ ہوں چاہے آپ میڈیا کے لوگ ہوں ہم سب کو جو ہے پردیش کی لڑائی کو مل کے لڑنے کی عوشکتہ ہے کیونکہ یہ ہمارے عدیکاروں کی لڑائی ہے اس کے علاوہ ہمارا پاڑی راجہ ہے ہمارے پار سنسادن بہت سمجھت ہے ہم کو سپیشل کیٹیگری سٹیٹس ہے اور ہماری جتنے بھی پروجیکٹس ہے ان کے لئے نبے اردس میں بارہ سرکار سے ہم کو سائتہ ملتی ہے اور ملنی چاہیے وہ ہمارا حق بھی ہے اور اسی پرکار جی ایس ٹی میں جو ہمارا شیئر تھا جو ایک گیپ تھا وہ ختم ہو گیا اس بار وہ بھی نہیں ملے گا تو یہ ٹھیک ہے کہ سنسادن سمجھت ہو گئے اس میں کٹ بھی لگائے لیکن اس کے باوجود ہم بکاس کے لئے پیچھے نہیں ہٹیں گے لون بھی لیں گے بکاس بھی کریں گے نئے سنسادن بھی جوڑیں گے یہ پراتمیتہ مانینے مکھے منتری جی کیا اور سرکار کی رہے دنگو